موضوعات جنیدی کو تلاش کیا نام اس کا جنیدی تھا اسے بلا کے کہا جنیدی جتنا خزانہ چاہے گا میں دوں گا جس خاندان میں چاہے گا میں عباسی خاندان میں فیملی میں ترہ رشتہ کرواؤں گا دربار میں جتنا بڑا منصر مانگے گا میں تجھے دوں گا چیزیں تیری مرضی کی کام میری مرضی جنیدی نے کہا میں عالم آدمی ہوں سوال کر میں جواب دے دوں گا کوئی بات بتا میں علم کی گرہیں کھول دوں وہ سے کہا نہیں میں نے دنشہ سوال کرنا صرف ایک کام کا رہا امام تکی چلے گا دنیا سے بیٹا ہے نکی عمر ہے چھ سال اس کے پاس چلا جاؤں تو اس امام کو اپنے علوم سے سکھا تاکہ وہ تیرہ دیا ہوا علم بچپن میں سیکھ جائے اور بڑا ہو کے اپنے علم کا اظہار نہ کر سکے بچہ بچپن میں سیکھتا ہے تو جو اسے سکھا دے گا وہ اسی پہ رہے گا لہٰذا اسی یہ بڑا اچھا موقع ہے یتین بھی ہے سر پہ باپ نے میں کہتا ہوں کہ میں کیونکہ امام دنیا سے چلے گے میں امام سے ہم دردی ثابت کرتے ہوئے کہ ان کا بیٹا اکیلا رہ گیا ہے لہٰذا میں اس کی تلیم کبند بست کروں گا تو اسے سکھانا شروع کر دے جنیدی یہ کام تو کر دے جو تو مانگے گا میں تو ہوں گا جنیدی نے چیلنج کو قبول کیا چھ سال کے ہے امام نقی یہ بادشاہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا توجہ صاحبان مکمل چھ سال کے امام کی بارگاہ میں پہنچ گیا پہلا دن چپ کر کے جنیدی بیٹھا رہا دوسرا دن بیٹھا رہا تیسا دروس سارے حضرات بل کے بلند آواز سے مالی کے انتہائی منظور نظر زاکر شائر آل عمران جنابِ اجاز حسین شریف ازازہ سرکار دا دوچھو پہلا دن آیا جنیدی بیٹھا رہا دوسرا دن آیا جنیدی بیٹھا رہا توجہ پوری سرکار ایک مہینہ گزر گیا پھر وضع ہی ایک مہینہ گزرنے کے بعد عباسی بادشاہ نے کہا بلاو ذرا جنیدی کو اس سے پوچھو کتنا سی کھا چکا ہے جنیدی دربار میں اب یہ جملہ ہے میں نے پورا واقعہ چھوڑ دی ہے اب میں جملے پہ آگئے ہوں جنیدی کو دربار میں بلایا عباسی بادشاہ نے دربار میں کھڑا کر کے کہا جنیدی ایک مہینہ ہو گیا تجھے علی نکی کو پڑھانے بھیجا تھا مجھے بدا من لحاظ الولد کیا بنا اس بجے کا کتنا کہنا تھا جنیدی کے چہرے پہ جلالا اسے خبردار اسے بچا نہ کہنا تجھے سکھانے بھیجاتا اس نے کہا وہ میرا استاد ہے وہ میرا استاد ہے میں اس سے پڑھتا ہوں میں اپنے استاد کی توہین بجاز نہیں کروں گا بے شک تو عباسیوں کا بات سمجھ سرطن سے جدا کر دوں گا میں اہل علم ہو مجھے پتا ہے عالم کی قدر کیا ہوتی ہے میں سرطن سے جدا کر دوں گا اگر تو نے امام علی ندی کے بارے میں کوئی ایک لفظ نہیں کہا اسے کہا میں نے تجھے کہا تھا خزانوں کے موں کھول دوں گا اسے کہا میں کیا کرتا میں پہلے دن گیا میں چوب بیٹھا رہا میں دوسرے دن گیا میں چوب بیٹھا رہا تیسے دن امامHey نے کہا جنیدی تو مولنے کا یا میں بتاؤں تجھے کس لیے بھیجا گیا ہے اسے کہا میں علم کی بات شروع کرتا تھا وہ انتہا تک پہنچتا تھا میں علم الرجال جو بھی علم شروع کرتا تھا وہ انتہا تک پہنچ جاتا تھا ساتھوے دن میں نے قدموں پہ ہاتھ رکے کہا ہم سکھانے آئے ہیں ہم سکھانے آئے ہیں میں علی کا بیٹھا ہوں